اسلام علیکم آج کی ویڈیو ہے آج ان کرافٹ سے ریلیٹیڈ جس میں ہم کچھ کریکٹرز بنائیں گے جو آپ ایزا وال ہنگنگ بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ وال پہ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے پہلے کریکٹرز بنائے ہوئے تھے اب میں ان کو نیٹ کروں گے دوبارہ بنانا چاہیوں میں ان کو کیونکہ یہ رف ہو گئے ہیں یہ آپ بچوں کے روم میں بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ خلاس ڈیکور میں بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس کچھ فیل شیرز ہیں ییلو ہے شاکنگ ہے براؤن ہے پرپل سکن جسے میں فیس کی ڈیٹیلز کروں گی اور گرین مسترد اس پروسس میں میرے ساتھ رہے گا یکینا آپ کو بہت اچھی لگیں گے یہ کریکٹرز بن کے فردیس آئیل بھی نیڈنگ یویچیو سیزر ٹوکٹ کلر پینسلز ٹوکٹ کلر پینسلز ٹوڈر اینڈ پرمنٹ مارکر ٹو میک فیچرز سو لیٹس گٹ سٹارٹڈ سب سے پہلے جو ہے وہ میں فیس درو کر لوں گی جلدی جلدی سے کیونکہ میں نے پہلے آل ویڈی بنائے میں تو میں انہی کو رکھ کے سکیچ کر لوں گی پہلے ہم نے درو کر لیا تھا اب ہم اس کو جلدی سے کٹ کر لیتے ہیں میں اس کے ایٹ کریکٹرز بناؤں گی اور یہ سیکنڈ کریکٹر کی جو ہے میں نے فیس درو کر لیا اور اس کو بھی ایسے جلدی سے کٹ کر لیا چلیں جی اب ہم سیکنڈ والا فیس بھی کٹ کر رہے ہیں جلدی جلدی سے اور ابھی ہمارے سارے فیس جو ہے وہ درو بھی ہو گئے اور ہم نے کٹ بھی کر لیے جو اس کا محنت والا کام ہوتا ہے یا ڈیکور ہوتا ہے وہ ہمیشہ فیل شیٹ کے اوپر کرتے ہیں یہ کافی لمبیر سے تک چلتا ہے اور فیل شیٹ خراب بھی نہیں ہوتی چارٹس وغیرہ تو پھٹ جاتے ہیں لیکن فیل شیٹ ویسے کی ویسے ہی رہتی ہے اور آپ دوبارہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ میں باقی فیس بھی جلدی جلدی سے کٹ کر لوں گی کیونکہ ہمیں ایٹ کریکٹرز بنانے ہیں اب باریاتی ہے ان کے ہیرز کی یہ ڈیفرنٹ کائنڈ کے ہیرز بناؤں گی میں کچھ براؤن فیل شیٹ پہ بناؤں گی اور کچھ آرینڈ پہ کچھ ییلو پہ کیونکہ مجھے بالکل اسی سائز کے جو ہے وہ ہیرز چاہیے اس لیے میں اس کو اپنے پرانے والے ہیرز ہیرز ڈراؤ کر لیں گے اور اس کی باونڈریز جو ہے وہ نیٹ کر لیں گے ڈراؤ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم ڈراؤ کریں گے براؤن پہ براؤن فیل شیٹ میرے پاس کم ہے تو اس لیے میں اس کو بہت جو ہے وہ ایڈجسٹ کر کے بناوں گی اگر آپ آرٹ ٹیچر ہیں یا کچھ ایسا سکول کے لیے کام یا اپنے پروجیکٹ پہ ورک کر رہی ہیں تو آپ کو اچھا سی پتا ہوگا کہ بہت لیمیٹیڈ سا ریسورس ملتا ہے اور ہمیں اس میں منیج کرنا آتا ہے تو دیکھئے گے اس کو میں کیسے منیج کرتی ہوں دو جو ہے وہ کریکٹر کے ہیرز اچھے سے سکیچ ہو گئے تھے اور باقی جو ہے وہ میں نے اس کو ڈیفرنٹ پارٹس میں کٹ کر لیا تھا جس کو میں یو ایچ یو سے جو ہے وہ جوائن کر لوں گی اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے ہیرز کو آئی ہوپ سو یہ پروسس آپ کو بورڈ نہیں کر رہا گا مجھے تو بہت مزا آتا ہے اس طرح کا کام کرنے میں لیکن کریکٹرز جو ہیں وہ زیادہ ڈیٹیلنگ والے ہوتے ہیں اس لئے ان پر زیادہ محنت بھی لگتی ہے اور ٹائم بھی لگتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا میں نے گرلز کے کریکٹر بنائے ہیں تو ان کے ہیرز پر ڈیفرنٹ جو ہم بیٹس کلر کالر فول بیٹس لگا دیتے ہیں جیسے کہ لڑکیوں کو شوک ہوتا ہے پینے پونیاں لگانے کا میں نے پرپل کلر کی جو ہے وہ ٹو بیٹس لگا دی ان بھی پونی میں اب ہم اس کی باڈی کٹ کر رہے ہیں اس طرح میں آپ کو بھی ازیمبل کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے دکھے گی اب ہم اس کی جو ہے وہ ایک کریکٹر کی سکرڈ را کر رہی ہوں میں اس کے لئے میں نے گرین کلر چوز کی ہے پہلے میں نے سکیچ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں کٹ کر رہی ہوں بہت محنت والا کام ہے بھائی بھوک لگ جاتی ہے سو منچیں کی اس منڈیٹری دیورنگ ورک ایس یو آل لو اب ہم نے اس کی سکرڈز بھی کٹ کر لی اب ہم اس کے شوز پہنا رہے ہیں کریکٹرز کو میں ابھی آپ کو ازیمبل کر کے دکھاتی ہوں لاسٹ پہ کہ what it will look like محنت والا کام تو ہے لیکن trust the process you will like the end result you will choose اس کے فیٹ اٹیش کر دیں گے میں نے بہت سے سٹپس اس لئے ویڈیو میں سکپ کر دی ہیں کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور یہ جو ہے میں دوبارہ ایک سکرٹ اس کی ڈراؤ کر رہی ہوں اس کی شرٹ جو ہے وہ میں ڈرین کر لوں گی اور نیچے سے سکرٹ اورنج کر لوں گی اور اس طرح یہ اس کا ایک ڈریس بن جائے گا if you are mom تو اس طرح کی ایکٹیوٹیز آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں جو ان کو انگیج بھی رکھے گی اور بہت فن فیلڈ ایکٹیوٹیز بھی ہوں گی اور ان کی جو ہے وہ آرٹس اور کرافٹس بھی بہتر ہوگی تو یہاں پی جو ہے یہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کبھی بھی کٹ آؤٹس ویسٹ نہیں کرنے جب آپ آرٹس کا کام کر رہے ہوں گے کیونکہ اس میں سے ہماری لیگز اور آرمز نکل آئیں گے اس لئے آپ نے کچھ بھی ویسٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ آپ کی ڈیٹیلنگ میں کام آئے گا ہماری کریکٹرز زیادہ ہیں تو اس لئے ہمیں جو ہے وہ ان کے جوڑے بھی زیادہ چاہیے ہوں گے آپ کو بتا ہے لڑکیوں کو تو ویسے بھی بہت شوک ہوتا ہے ڈریسلز کا اور یہاں پہ میں نے ڈیفرنٹ شرٹ اور سکرٹ سکرٹ کر لیے دی پہلے ہی اب میں ان کو دیکھ رہی ہوں کہ کون سا کامبینیشن کہ اس کے ساتھ زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے جو ہے وہ پہلے میں نے بنایا ہوا تھا سی گرین اور بلو والا لیکن اب جو ہے میں اس کا کنٹراسٹ چینج کر دی ہے اب میں بناوں گی پرپل اس کے ساتھ جو ہے وہ میں گرین کو کر دوں گی ابھی میں آپ کو جلدی سے اس کو بھی ازیمبل کر کے دکھاتی ہوں چلے جی اب ہم یو ایچ اپلائے کریں گے آپ نے کبھی بھی یو ایچ اپلائے نہیں کرنی کیونکہ پھر اس کے مارکس نظر آتے ہیں اب ہم ایک اور کریکٹر کا ڈریس ڈرو کر رہے ہیں پہلے ہم اس کو ایک سکوئر شیپ میں کٹ کر لیں گے شرٹ کے بعد اب ہم اس کا ٹراؤزر ڈرو کریں گے ٹراؤزر کے لیے میں مستر فیلڈ شیٹ چوز کی جلدی سے سکیچ کر لیا ہے اور اس کو اب ہم کٹ کر لیں گے اس کے بعد دوبارہ مجھے کچھ اور آمز کم ہو گئی تھی اس کو میں جو ہے وہ سکیچ کر لوں گی سکین فیلڈ شیٹ کے اوپر اور اس طرح سے میں اس کو دوبارہ سے جو ہماری لیکس کم ہو گئی ہیں اس کو میں سکیچ کر لوں گی اور اس کو اب ہم کٹ کریں گے آپ نے لائٹ فیلڈ شیٹ پہ دارک کلر سے جو ہے وہ سکیچ کرنا ہے تاکہ وہ ویزیبل ہو مارکس کی ٹینشن نہیں لینے آپ نے یہ ریز ہو جاتے ہیں اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے لیٹس موف ٹورڈز نیکسٹ پارٹ اب ہم جو کریکٹر کے ہاتھ میں فوٹبال تھے تو یہ بلیک کلر کی فیلڈ شیٹ پہ فوٹبال کاٹ کے لگا دیا اب یہ دیکھیں سکیٹ کتنی اچھی لگ رہی ہے پرپل اور شاکنگ والی اب ہم اس کو ازیمبل کرتے ہیں سارے پارٹس کو جو ہم نے فیس کٹ کیا تھا اس کے اوپر ہم نے ہیئرز اٹیش کر دے رہے ہیں یو ایچی اپلائے کریں گے پہلے ہیئرز پہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کون سی سیدھی سائیڈ ہے اور کون سی الٹی والی سائیڈ ہے جو سیدھی والی سائیڈ ہوگی وہ زیادہ برائٹر ہوگی تو آپ نے وہ اس لحاظ سے اس کو ٹیچ کرنا ہے اب ہم اس کو ایجسٹ کر لیں گے فیس کے اکارڈنگ اور اگر ہمارے ایجسٹ نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں ہم جو ایکسٹرا کٹ کر لیں گے دیکھیں سکین فیلڈ شیٹ نظر آ رہی ہے اور اس کی پونیاں کتی پیاری لگ رہی ہیں نا اس کے بعد یہ جو سکین ایکسٹرا فیلڈ شیٹ نظر آ رہی ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے جلدی سے یہ ویڈیو دیکھنے میں جتنی آسان لگ رہی ہے اتنی ہے نہیں مجھے ایک پورا دن لگ گیا تھا اس کو کٹنگ کرنے میں ایون کچھ پارٹس رہ گئے تھے اور وہ میں نے نیکسٹے کیئے تھے if you want me to make more ویڈیوز like this related to arts and craft just let me know i'll try to make more ویڈیوز اب ہم اس کے سکرٹ اور شرٹ کو ہم نے اٹیچ کیا ہوا تھا وہ کر لیں گے اور ہمیشہ جو ہے وہ مجھے سیدھی اور الٹی سائٹ میں ہو جاتا ہے confusion کے کس سائٹ پہ ہم youh you apply کریں گے youh you apply کرنے کے بعد ہم اس پہ تھوڑی سی اور apply کر لیں گے کیونکہ مجھے کم لگ رہی تھی میری cutting skills زیادہ اچھی ہیں sketching سے آپ بتائیں آپ لوگ کی کونسے skills زیادہ اچھی ہیں اب ہم اس کو اس کی نیکسٹے اٹیچ کر دیں گے اور پریس کریں گے اچھے سے تاکہ وہ اس کی support رہا ہے وہ تھوڑی strong ہو جائے چلے جی اب ہم نے اپنی لڑکی کو تیار شیئر کر دیا کپڑے شپڑے بنا دیئے اب باریاتی ہے جھوتوں کی اور اس کے لیے میں نے yellow shoes سے لکھی ہیں yellow اگر آپ کے پاس time کم ہے تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ felt sheet کو double کریں جیسے کہ میں نے کیا ہے اور جب میں اس کو ایک دفعہ cut کروں گی تو دونوں shoes جو ہے وہ میرے پاس آ جائیں گے کیونکہ felt sheet double تھی اس لیے اب اس کو cutتے ہیں اوکی ہماری shoes ہو گئے ready اس کے بعد جو ہے وہ میں نے green shoes بھی cut کیے تھے لیکن پہلے جو ہے وہ ہم دوسرے character کے hairs attach کر لیتے ہیں اور اس کو بھی کپڑے بنا دیتے ہیں اس کے لیے جو میں نے purple frog بنایا تھا وہ اس کو بنا دیا اب ہم اس کی legs attach کر دیں گے middle میں کرنے آپ نے legs attach تاکہ جو balanced hair اس کے بعد ہم اس کی ایک leg کو ہے وہ تھوڑا سا bend کر دیں گے to just give it a more funky look اس کے بعد uhu سے اس کو bend کریں گے uhu بہت لگتی ہے بھئی arts and crafts کے کاموں میں اور اب ہم نے اس کو bend کر دیا اب ہم اس کی جو ہے وہ top پہ تھوڑی سی uhu apply کریں گے اور اس کو دوبارہ سے character کے ساتھ جوڑ دیں گے اب ہم اس کو green color کے shoes بنا دیں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم دوسرے characters کی legs چلدی سے attach کر لیتے ہیں یہ بھی center میں کرنے آپ نے اور یہ مجھے تھوڑی لمبی لگنی تھی تو میں نے cut کر دیں اسی طرح آپ کو real life میں بھی کوئی ٹانگیں اڑائے آپ کے کام میں تو آپ کو cut دینی چاہیے اب میں اس کے shoes select کر رہی ہوں میں green بنا ہوں یا yellow آپ مجھے بتائیں اگر آپ ہوتے تو آپ کون سے shoes select کرتے ہیں comment below to help me choose yellow will go with the dress اور green will go with the dress i think we should go with the green one چلیں جی جتی شتی پوادی اس کے بعد ہمارا character کچھ اس طرح سے دیکھ رہا ہے ابھی اس کی eyes اور face کی details رہتی ہیں بنانے والی باقی characters میں آپ کو جلدی سے ان کے dresses بنا کے اور shoes وغیرہ attach کر کے پھر جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ again ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں سارے characters record کرتی ہوں تو یہ اور character ہے اس کو ہم نے pink frog بنا دی اس کی legs attach کر دیں مجھے تھوڑی سی اس کی جو ہے وہ thick legs لگ رہی ہیں تھی اس لئے میں ان کو trim کر دیا uho لکا دی اس کی بھی ایک leg ہم بین کر دیں گے اور اس کو ہم نے جو ہے وہ yellow shoes بنا دی ہے یہ بھی ready ہو گیا اب یہ character جو start میں میں نے جس کی cutting کی تھی ہے وہ والا character ہے اس کی ہم جو ہے وہ arm لکا دیں گے اور بازو اگر لمبا ہو تو تھوڑا سا card دینا چاہئے اگر specially کسی اور کا اور آپ کے کاموں میں اٹھکا رہے ہوں تو sorry آپ نے میری باتوں میں آگے کیسے کہ ٹانگ کے بازو نہیں کٹ دینے یہ تو چلتا رہتا ہے نا دنیا ہمیں بہت سے لوگ کی بہت سے باتیں پسند نہیں آتی لیکن ہم ignore کرنا پڑتا ہے چلیں جی اب ہم لگا دیں گے eyes اور مجھے اس کا side face بنانا ہے تو اس کے لئے جو ہے وہ میں black pointer سے اس کا side face بنا رہی ہوں کتنا مزے کا لگ رہے نا character so ta-da character is ready again ویڈیو بہت نبی ہو جائے گی اس لئے میں سارے character کی face features ویڈیو میں نہیں کری آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کیونکہ اس میں بہت effort لگتی ہے کام کے ساتھ ویڈیو بنانا اس کو edit کرنا میں last پہ wall پہ attach کر کے جیسے دکھے ہیں characters وہ attach کر رہی ہوں hope you like the video final result is ta-da do like share and comment thanks for watching thank you